دوستو کیسے ہیں آپ اگر پچھلے میچ کے ڈریم ٹیم کا سٹرکچر اٹھا کے دیکھیں تو میں کیا دیکھنے کو مل رہا ہے ایک وکٹ کیپر چار بل لے باج تین آل راونڈر اور تین گین باج بٹ اگر آپ ایکچول میں دھیان سے دیکھیں گے تو شیوم دوبے اور چریت اسلانکہ ان دونوں نے گین باجی کی تھی اور بل لے باجی بھی کی تھی اس لیے اصل میں ریل میں جو سٹرکچر بن جاتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے ایک وکٹ کیپر دو بل لے باج صرف دو بل لے باج پانچ آل راونڈر اور تین گین باج یعنی پانچ آل راونڈر اور تین گین باج انہی چیزوں کو زیادہ دھیان رکھنے والی بات ہے کہ ٹوٹل آٹھ کھلاڑی ڈریم ٹیم میں وہ تھے جو نیچے سے آ رہے ہیں نہ کیو وکٹ کیپر نہ کی بل لے باج یعنی یہ پوری پوری ہمیں بات یہی سے سمجھ میں آ جاری ہے کہ جو پچھ ہے وہ اس طریقے سے کھیل رہی ہے کہ گین باجوں کی بھومی کا بہت ہے اور ساتھی ساتھ وہ گین باج جو بل لے باجی بھی آ کے کر سکتا ہے اس کی بھومی کا بہت رہے گی اور کون سا آل راونڈر وہ آل راونڈر جو بیٹنگ کے ساتھ ساتھ سپن کرے گا اس کی بھومی کا بہت زیادہ بڑھ جائے گی ایسے میں پچھلے میچ میں چڑھت اسلانکہ نے جس طریقے سے گین باجی کیا اور میچ اپنی طرف بدل دیا اور چوتھے پچھے نمبر پہ بل لے باجی بھی کرنے آ رہے ہیں ساتھی ساتھ دس اوور یا دس اوور نہیں تو ساتھ سے آٹھ اوور گین باجی بھی آن بھی کر سکتے ہیں اور پچھلے میچ میں اچھا بھی کیا کیا چڑھت اسلانکہ کو آج کے میچ کا کپٹن بنایا جا سکتا ہے سوچنے والی بات ہے یا پھر ہم چپ چپ سے سیف کھلیں گے اور اکچھر پٹیل اور ہسرنگا کی طرف چلے جائیں گے کپٹن اور وائس کپٹن کے لیے اب آپ کے مند میں چل لو کہ میں اکچھر پٹیل اور ہسرنگا کی نام میں نہیں کیوں لیا اس لے لیا کیونکہ جو پچھ ہے وہ اسی طریقے سے بیہیو کر رہی ہے پچھ کیسا بیہیو کر رہی ہے جو نئے ہوں گے ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں پچھ اس پرکار کی ہو چکی ہے جو شروعات میں آ کے بل لے باجی تاور توڑ کر لے وہ کر لے ورنہ پھر بعد میں موقع ملنے والا نہیں ہے کیونکہ جیسے 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 میچ پروگریس ہوگا آگے بڑھتا جائے گا سپنر جو ہوں گے وہ گیم میں آتے چلے جائیں گے اور ایسے میں بل لے باجی کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اب ایسے میں اوپری جو تیجی سے بل لے باجی کر سکتا ہے انہیں کو اوپر دعو لگایا جا سکتا ہے اب جیسے ٹاپ تھری ان کے بل لے باج ٹاپ تھری ان کے بل لے باج تو ان ٹاپ تھری ان چھے میں سے ٹوٹل دو سے تین بل لے باجی ہوں گے جو ہم اپنے ڈریم ٹیم میں آتے ہوئے دکھائی دیں گے اور یہی کارن رہے گا کہ چھے میں سے ہمیں رسک لیتے ہوئے بہت سے کھلاڑیوں کیا کرنا پڑے گا باہر کرنا پڑے گا کیونکہ پچھلی مجھ میں بھی جو ڈریم ٹیم تھی اس میں صرف اور صرف دو پروپری بل لے باز تھے وہ تو روی شرما اور پی نسانکہ جو سوال کیا ہے آج بھی ہم روی شرما ایک بتایا طرح فکس دعوے داری ہے وہ اکچھر پٹے لے اور کون ہے ہس رنگا بلکل ہے کیوں ریزن بتاتا ہوں دونوں کے دونوں دن دس اور گین باجی بھی کریں گے اور نیچے جب ان کی ٹیم لڑکڑاتی آئے گی تو آ کر کے نیچے پندرہ بیس سن کی یہ پاری کھلنے کا بھی ان کے اندر وہ پٹینشل ہے وہ دم ہے وہ مادہ ہے ایسے میں پندرہ بیس سن کی پاری پلس دس اور کی گین باجی اور پچھ کیسی ہے سلو ہوتے جاری ہے سلو ہوتے جاری ہے جب سلو ہوتے جاری ہے وکٹ لینا ہے ان کی لئے اور بھی آسان ہو جائے گا تو یہ وکٹ بھی لے کے جائیں گے ایسے میں پرتیشت اگر دیکھو گے تو باقی لوگوں کی تلنا میں ان کا پرتیشت کیاٹن وائس کیاٹن کے طور پر تھوڑا سا کم مل جائے گا کیونکہ کچھ بڑے بڑے کھلاڑی ہے تھوڑا سا زیادہ نہیں تھوڑا سا کم مل جائے گا جو کہ پچھلے مقابلے میں بھلے ہی ایک وکٹ لیے ہیں لیکن پچھتے دیکھو پچھ کیسی ہے سلو والی پچھ جب سلو پچھ ہوتی ہے ٹون اور بھی زیادہ ہوتا ہے جو زیادہ فلائٹ دے گا وہ زیادہ وکٹ لے گا ایسے میں کلدی پیادو ہر ایک سیریز میں آپ نے دھیان دیا ہوگا کہ وہ ایک مقابلہ جرور ہوتا ہے جہاں پہ تین سے چار وکٹ لے کے جاتے اور میری پیڈکشن ہے کہ جو دو مچے بچے ہوئے ان دونوں مچے میں سے ایک مچ میں آپ کو کلدی پیادو تین سے چار وکٹ لیتے ہوئے دیکھائی دے سکتے ہیں اب دیکھو آج کا جو میں ویڈیو میں بنا رہا ہوں اس ویڈیو میں بہت سی چیزوں کو میں آپ کو بتانے والا ہو لیکن دھیان دینا وہ رکتہ فیکیشن میں وہ میں نہیں کروں گا کیوں کیونکہ سوچو جرہ میں نے دیکھا کوشیوٹوبر کی ویڈیو کو پہلا میں جب وہ تھا تو ان لوگوں نے پریڈکشن دیا تھا پریڈکشن سے پہلے ڈیٹا دکھا رہے تھے کہ یہ پچھلے پانچ مچ کا چار مچ کا ہے پچھلے مچ میں وہ ہی ڈیٹا دکھایا اور آج کا جو مقابلہ ہونے والا ہے آج کے مقابلے سے پہلے جو ویڈیو لوگوں بنایا ہے سیم وہی چیز دوبارہ سو وہی چیز دکھا رہے ہیں کہ دیکھو بھائیو پچھ میں ایسا ہوا ہے اس بلے باز نے پچھ میں ایسا کیا اس بلے باز نے پانچ میچ میں ایسا کیا آرے وہ تو پہلے مچ میں تم لوگوں نے دکھا دیا ہے لوگوں نے دیکھ لیا سکرین شوٹ لے کر رکھ بھی لیا ہوگا اور پچھلے مچ میں کیا دیکھنے کو ملے وہ بھی جانکاری ہوگئی ہے اب پچھلے مچ کی جانکاری کیا آدھار پر میں بتاؤں تو آپ کو پتہ پچھلے مچ کا کیا سٹرکچر تھا آج 4 plus 1 4 plus 9 اب یہ 4 plus 1 4 plus 9 کیا سننا 4 plus 1 مطلب پہلے ایننگ میں 4 وقت لیا تھا پیسر نے اور ایک وقت لیا تھا پیسر نے 2nd ایننگ میں 4 plus 1 مطلب پیسر کی بات بتا رہا ہوں پہلے ایننگ میں 4 وقت دوسرے ایننگ میں 1 وقت یہ رہا تھا یعنی اگر مجھے priority پراتمکتہ دینی ہوگی پیسر کو تو وہ پیسر کو دوں گا جو پہلے ایننگ میں پھیکے گا میری بات سمجھ میں آگئی وہ گین بات جو پہلے ایننگ میں پیس گین باجی کرے گا میں اسی کو رکھوں گا اور اپنی ڈریم ٹیم جو میں تیار کرنے کوشش کروں گا میں اس میں صرف اور صرف ایک پیسر صرف اور صرف ایک پراتمکتہ دوں گا جو پہلے ایننگ میں پیس گین باجی کرے گا پچھلے مجھے اگر آپ ڈریم ٹیم دکھاؤ گے تو آپ کو یہی دیکھنے ملے گا کہ وہاں سے عرشدیب سنگھ جو تھے وہی تھے جو ڈریم ٹیم میں تھے تینوں کے تینوں سپنر وہاں پہ تھے اس کا مطلب کیا ہو جاتا ہے کہ آپ نے وکٹ اگر دھیان دیا ہوگا تو وکٹ جو جادے گیرے وہ کونس ایننگ میں سپنر کے دورے گیرے وہ سیکنڈ ایننگ میں زیادہ گیرے تھے پوری ٹیم دھائے گئی تھی ایسے میں پہلے ایننگ ہو یا سیکنڈ ایننگ ہو سپنر کو تو میں اپنی پراتمکتہ سٹ کر کے رکھ دیا کہ مجھے سپنر کو پریورٹی دینی دینی ہے اور پیسر کو دوسرے نمبر میں میں نے پراتمکتہ کے طور پر سٹ کر دیا اور وہ بھی کونسا جو پہلے ایننگ میں گین باجی کرے گا اس کو میں نے پراتمکتہ کے طور پر سٹ کر دیا تو یہ رہی اب تک کی بہت ساری ساری باتیں جو سفلتہ کی کنجی آپ کے لئے بن سکتی جتنی باتیں میں نے بتائیے بہت ساری باتیں امپورٹنٹ باتیں بتائیے ابھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جہاں آپ کو انڈین ٹیم کے بارے میں میں نے پوری چیزوں کو لکھا ہوا بتانا آپ کو باقی ہے سللنکا کے کھلڑیوں کے بارے میں بھی میں نے لکھا ہوا ان کو بتانا بہت باقی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آج کا جو مقابلہ ہے آج کا جو موقع ہے وہ بہت اچھا موقع ہے اچھا پرائز جیتنے کا اور یہی کر رہا ہے کہ میں آپ کو ایک نئے اپلیکیشن کے بارے میں انٹریڈیوز کرا رہا چاہتا ہوں جس کا نام ہے جہاں پہ کمپٹیشن کم ہے اور جیتنے کے چانسز کیا ہے کافی زیادہ ہائی ہیں اور اگر آپ دھیان دوگے تو انہوں نے بہت سارے انویسمنٹ لیڈر بورٹ بنا رکھا ہے تم انڈینڈو پریمیر لیگ کے لیے اور یہ لیمٹیڈ ٹائم چل رہا ہے جتنے بھی لیگ چل رہا ہے سب کے لیے انہوں نے کچھ نا کچھ انویسمنٹ لیڈر بورٹ لگا رکھا ہے جو جتنا زیادہ انویسمنٹ کرے گا آپ کبھی ہوگا وہ ان لوگوں نے ٹاپ تھری میں رکھ دیا جو زیادہ انویسمنٹ کرے گا اس کو زیادہ ملے گا اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے یہ ہنڈے پرسنٹ کیش بونس آپ کو دے رہے ہیں کیش بونس مطلب سمجھ رہنا کیا ہوتا ہے کہ مطلب فرس ٹائم آپ جو بھی ڈیپاؤزٹ کرو گے مالو ہندر آپ نے پانسو روپے ڈیپاؤزٹ کیا تو وہ آپ کو پانسو کا ڈبل ہزار روپے دے دیں گے جس ڈبل کر دے رہے ہیں تو مطلب پانسو میں جو ٹی میں کھیل ہوگے تو کچھ ہی ٹی میں بنیں گی پچاس کی حساب سکر ہوگا لیکن یہ پانسو کے بجائے نا پانسو ڈال ہوگے تو آپ کو ہزار روپے دے دیں گے یعنی آپ کو ایکسرا پانسو روپے اپنے طرف سے دے رہے ہیں اور مجھے رکھتا ہے جیسٹی ویگرہ بھی نہیں ہے کوئی بھی جیسٹی ویگرہ نہیں لیتے ہیں تو پیسے بھی نہیں کٹیں گے اور شیئر اور آن پہ بھی ہے مطلب اگر آپ جتنا شیئر کرو گے ان کے اپلیکیشن کو اتنا ہے آپ کو لائف ٹیم یہ کمیشن دیں گے فار ایسامپل آپ نے دوست تیاروں کو شیئر کر دیا تو آپ کے دوست تیاروں نے کھیلنا چالو گیا تو ہر بار وہ 10% آپ کو کمیشن ملے گا مطلب جتنا وہ کھیلیں گے جتنا انویسمنٹ کریں گے اس کا 10% آپ کو ملتا چل جائے گا تو یہ ہی رہا ایسل ایلیون جا کر کے یہاں پہ آپ کے گل سکتے ہو ڈسکیپشن میں اس کے لئے لنک ڈال دوں گا یس گئی تو چلو میں آج کے match کی آپ کو bold prediction دینا ہوں اور وہ باتوں کو سمجھاؤں گا جو آپ کے لئے بہت زیادہ کام دے گی سفلتہ پانے کے لئے اب دیکھو باتیں کیا ہے پچھلے match میں اپنے dream team میں دیکھا تھا سندر اور دوبے یہ دونوں کے دونوں تھے آج کے match میں ایک ضرور ہوگا جو آپ کو ڈی ٹی میں آتا دکھائی دے گا موقع سب کو ملے گا ایسے میں ایک ٹیم جس میں دونوں کو رکھ لینا اور ایک ٹیم جس میں سے ایک کو رکھنا ایک دب mandatory بن جاتا ہے کیونکہ dream team میں 100% میں گانٹی دیتا ہوں کیوں آئیں گے دوسرا prediction سنو عجدیف سنگھ اور محمد سیراج ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہی ٹیم میں رکھنا اور ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی ہوگا جو dream team میں آتا ہو دکھائی دے گا خاص طور سے جو پہلے inning میں گینباجی کرے گا ان کو پراتمکتہ دینا کیونکہ سرو میں میں نے آپ کو یہ ہی بتایا تھا کلدی پیادو کلدی پیادو کے بارے میری prediction ہی ہو سکتا ہے کہ آج کا مقابلہ یا پھر اگلا مقابلہ جرور ایسا آپ کو دیکھ رہے گا جس میں یہ آپ کو 3 سے 4 wicket لیتے ہوئے دکھائی دیں گے خاص طور سے اگر second inning آتی ہے تو اور بھی زیادہ ان کو value دیتے ہوئے 3 سے 4 wicket رکھ دینا اور اگر 3 سے 4 wicket جس میں آپ مان کے اس کو ٹیم میں رکھو گے اس میں آپ کو ان میں captain یا vice captain بھی آپ کو کلدی پیادو کو بنا کے جانا چاہیے کیونکہ اب 3 سے 4 wicket لے کے جا رہا ہے عبیس تھی بات آپ captain و vice captain کو بناوگے best track آپ کے لئے لیکن دھیان دینا second inning لے کیونکہ pitch کے اور ہی اور بھی زیادہ ٹوٹے گی second inning جا کے کوئی بھی captain ہوگا توج جت کے بللے باجی کرے گا تاکہ second inning جب گینباجی کرنے ہوئے اور سامنے آئے ٹیم بللے باجی کرنے ہے تو اس کے لئے بللے باجی کرنا مشکل ہو جائے اور ہمارے spinner کے لئے گینباجی کرنا آسان ہو جائے ایسے میں کوئی بھی ٹوٹ جت کر کیا کرے گا بللے باجی یعنی دھیان دینا second inning میں ہی کیا ہے زیادہ خطرہ بڑھ جاتا ہے یہ 3 چیز ہو گئی نا سندر دوبے والا عجدیب سراج والا اور کلدی پالا چوتھالہ سن لو میری بار top جو چار ہیں انڈیا کے چار top چار میں سے آپ کو دو کو ہی رکھنا ہوگا زیادہ زیادہ اگر رکھو گے تو دو کو ہی رکھ کے چلنا پڑے گا اب دیکھو دو کو اگر رکھنے کی بات آتی ہے تو آپ کے لئے safer option کو انہیں روحی شرما ویراد کو لیے یہ آپ کے safer option بن جاتے ہیں کہ آپ بڑے پلیئر کے طرف جاتے ہو بڑے پلیئر کے طرف دیکھتے ہو انہیں کو رکھتے ہو لیکن دھیان دینا آپ نہیں آپ کے لئے باقی لوگ ہوں گے 85 سے 90% لوگ کا mindset ایسا ہی ہوگا کہ وہ انہیں دونوں کو کیا کریں گے top چار میں سے انہیں دونوں کو رکھنا چاہیں گے اور پرتیشت بھی بہت زیادہ رہا ہی ہے دیکھیں آپ کو grandی جیتنا ہے تو تھوڑا بہت رسک لینا ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہا اسی میں رسک لیلو لیکن میں آپ کو جنرل بار بتا رہا رسک لینا ہوگا اور ایسے میں اگر آپ شریح ایئر اور شومنگل کا پرتیشت دیکھو گے تو شریح ایئر شومنگل میں آپ کو ملنا ہے 43% میں شریح ایئر آپ کو ملنا ہے ساڑھے پندرہ پرسنٹ میں یعنی ان کا پرتیشت کیا ہے بہت کم ہے ایسے میں یہ دونوں کے دونوں آج کے match کے trump card بن سکتے ہیں تو ایک طریقہ سننا پہلا تو یہ طریقہ ہوگا کہ روی شرمہ ویڈاٹ کو لی رکھ کے ان دونوں کو کیا کر دو گائب کر دو دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ روی شرمہ ویڈاٹ کو لی میں اسے ایک کو رکھو اور شومنگل اور سریح ایئر میں اسے ایک کو رکھ دینا کیونکہ ارنی ان دونوں میں اسے کوئی ایک چل گیا تو پرتیشت آپ کا کیا ہے بہت کم ہے اور یہ آپ کو رینکنگ میں بہت اچھائیوں پہ لے کر کے چلے جائیں گے تو یہ ہوا دوسرا طریقہ تیسا طریقہ سننا کیا ہو سکتا ہے تیسا طریقہ جو جس کو صحیح لگے میں آپ کو کیا کرتا ہوں میں آپ کو سکھاتا ہوں کونسا صحیح لگتا ہے وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیسیزن لینا کونسا صحیح ہے تیسا طریقہ سننا کی شروع میں بل نباجی جو جتنی تیج کر لے گا اس کو اتنا زیادہ فائدہ ملے گا کیونکہ پچھ پھر کیا ہو جائے کہ سلو ہو جائے گی ایسے میں شومنگل نے دیکھ لیا ہوگا ہو سکتا ہے کہ روحیس شرما کے ساتھ شومنگل بھی آج آپ کو شروع میں تیج کھلتے ہوئے دکھائے جائیں گے کیونکہ بہت ویٹ نہیں کریں گے تیج پاری کھلیں گے جلدی جلدی جتنا ہو سکے مار دیں تو اگر روحیس شرما ویرات کولی اگر یہ ساتھ روحیس شرما اور شومنگل یہ ساتھ 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 رن کی پاری کھل جاتے ہیں شروعات میں مطلب پارٹنشیب کر جاتے ہیں تب جا کے ویرات کولی آپ کو آؤٹ ہوتے دیکھیں گے کیونکہ پچھ پھر کیا ہو جائے گے سٹارٹ دینے کے چکر میں سٹارٹ کو روٹیٹ مینٹین کرنے کے چکر میں ویرات کولی یا پھر ہو سکتا ہے آئیر یہ دونوں کے دونوں آؤٹ ہو سکتے ہیں تو آپ ایسے سو سکتے ہو کہ شومنگل اور روحیس شرما کو ہی ہمیں دونوں کیا کر لیتے ہیں شروع میں رکھ لیتے ہیں کیونکہ دونوں کے دونوں کیا کریں گے اوپر بلے باجی تاپر توڑ کریں گے یہ ہوگی ایک ٹاپ چار اب آتی ہے آپ کی بات ٹاپ چار تو آپ نے بتا دیا راہول کا کیا کرنا ہے راہول اور اس کے ساتھ کشال مینڈیس سے اس کا کیا کرنا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا پچھلے میں آپ کو راہول نے دیکھا تھا کہ راہول دی ٹی میں آتے دکھے تھے لیکن آج کیوں کا آپ نے بولوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو لگتا گا کہ ایک ہی پلے دی ٹی میں آگا لیکن میں ایک ٹیم ضرور آپ سے بولوں گا کہ ایک ٹیم اگر آپ چاہو تو بنا سکتے ہو جس میں یہ آپ مان سکتے ہو کہ کل راہول اور کشال مینڈیس یہ دونوں کے دونوں آپ کو ڈریم ٹیم میں آتے دکھائیں ریزن کی ہے ریزن سیمپل سا ہے کہ راہول آتا ہے نیچے کی طرف فاری لڑ کھڑا تھی ٹک ٹکا کے پندر بیس مار دے گا بلکل بیس پچیس مار دے گا اور آپ کو پتا ہے کیپر آگر کیچ پکڑتا ہے وکیٹ تو گر رہا ہے تو اگر وکیٹ گر رہا ہے چاہے وہ سٹمپنگ سے گر جائے یا پھر سلپ یا پھر کیچ آؤٹ ہو جائے یا جیسے بھی آوٹو ڈومینیشن تو دیکھ رہا ہے گین باز جو دومینیشن ایسے میں وکیٹ کیپر تو کیچ لہی رہا ہے سٹمپنگ بھی کریں گے رن آٹ بھی کر سکتے ہیں تو آٹاٹ پوائنٹ وہاں صرف بنتا ہے تو راہول وہاں سے کچھ پوائنٹ اٹھا لے گا وکیٹ کیپر سے اور نیچے آگے 20-25 پاری کھل دے گا تو وہاں سے ڈیٹی بات آتی کسال منڈس کی تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ نشانکہ کے ساتھ جو عوشقہ فرنانڈو جو ان کے پارٹنر جو اڈیدار پارٹنر ہے وہ اس طریقے کے ٹچ میں نہیں اس طریقے کے فارم میں نہیں حالانکہ فارم بہت اچھا ہے اس سے پہلے بڑھ بڑھے کھل کے آ رہے ہیں لیکن یہاں کچھ خاص دکھ نہیں رہے اور لڑکھ راتے دکھ رہے ہیں تو ایسے میں ان کے بارے میں ذکرم کروں گا تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ عوشقہ فرنانڈو پھر سے واؤٹ ہوگا اور پچھلے match سے سبق لیا ہوگا کس نے منڈس نے تو منڈس ہو سکتا ہے کہ آج اگر وکیٹ گر گیا تو یہ آ کر کے تاپر توڑ پاری کھلے گا نہ کہ پاری کو ٹک ٹک آ کے سمالنا چاہے گا کیونکہ پچھ اور بھی لیکن ہاں ایک ٹیم ضرور ہے ایسی بنانا جہاں دونوں کے دونوں کا آپ کیا کر لینا اپنے ٹیم میں ڈال لینا اب بات کرتے عوشقہ فرنانڈو کی عوشقہ فرنانڈو دیکھو ان کا جو opening جوڑی تار ہے میں نے پچھلے match میں ریکارڈ بتایا تھا کہ ریکارڈ ٹھیک ٹھا بڑھیں ہیں اچھا ہے انہوں بنا کیا اب پرتیشت بھی آگے دکھا جائے تو عوشقہ فرنانڈو کا کیا ہے یا 6% ماں تو 6% لوگوں نے رکھا ہے اب جب آپ mindset پکڑنا عوشقہ فرنانڈو کا 6% ہے اور نیسانکا کا دیکھا جائے تو 78% ہے یعنی جنتہ نے دیکھا ہے کہ چپ چپ سے نیسانکا کو رکھ لیتے ہیں ایک ہی بللیباج رکھتے ہیں چونکہ اوپر سے کیا ہے فارم میں بللیباجی میں کوئی فارم ہے تو نیسانکا ہے واقعی اچھی بللیباجی کر رہا ہے 2020 یا پھر پچھلے اگر اوڈی آئی کا اگر اس کا فارم دیکھو جب اردہ تھے تو چپ چپ لوگوں نے نیسانکا کو رکھ لیا ہے اور مان کے چلنے کہ آج وہ ہی چلے گا لیکن یہ مان کے چلنے والا اور کیا پتہ ایسا ہو جائے یہ دو الگ الگ چیزے مان کے چلنا ہوگا تو نیسانکا کو چپ چپ سے ٹیم میں رکھ لینا میں خود آپ کی پیڈکشن دے رہا ہوں یا پھر کیا پتہ کچھ اگر مگر میں اُلٹا پُلٹا ہو جائے تو آپ آج گرانڈ لگ کے اندر اوشکا فرنائنڈو کو ٹرائی کر سکتے کیونکہ پرتیشت جو ہے بہت کام ہے ماتر چھے پرسنٹ ہے اگر اس بندے نے نیسانکا نے مارا تیسرن اوشکا فرنائنڈو نے مارا بھی تیسرن ان دونوں نے تیسرن مارا آپ کو پتہ ہے نیسانکا والے جاؤں گے وہ کیا ہوں گے بہت نیچے آ جائیں گے اوشکا فرنائنڈو والے بہت اوپر چلے جائیں گے کیونکہ دونوں میں اگر پرتیشت کا فرق دیکھو گے تو ایک کا پرتیشت 78 ایک کا پرتیشت ماتر چھے پرسنٹ یعنی دونوں کا ڈیفرنس دیکھو کتنا ہے بہتر پرسنٹ کا فرق ہے یعنی بہتر لاکھ لوگ چلے ہوں گے وہ کمپٹیشن سے آپ سے کیا ہو جائیں گے باہر ہو جائیں گے جس نے اوشکا فرنائنڈو کو رکھا ہوا لیکن بات بتانا چاہتا ہوں سیف ہے نیسانکا اور رسکی اکوٹ اوشکا فرنائنڈو تو میں ایک دو ٹیم ایسی جرور ٹرائے کروں گا چار ٹیم کروں گا دو میں جرور ہو گا جس میں نیسانکا کو باہر کروں گا اور اوشکا فرنائنڈو کو ڈالوں گا یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں آپ چاہو تو چار میں سے تین میں کیا کر سکتے ہو یا چاروں کی چار میں کیا کر سکتے ہو نیسانکا کی انٹری مار سکتے ہو تیسے نمبر پہ آتا ہے کسان منڈیس میں نے آپ کو آلیڈی بتا دیا ہے چوتھے پہ اگر تمہارا وگرامہ فارم تھوڑا خاص نہیں چلتا اگر گین باجی کرتے ہیں میں جرور ان کو ترک کا بتاتا لیکن ابھی نہیں بتاؤں گا تمہارا وگرامہ کو میں نہیں رکھوں گا آپ ٹرائی کر سکتے ہو گرین ڈک کے اندر میں باہر کر چلوں گا پرتیشت بہت کام ہے پانچے نمبر پہ آتے ہیں آسلانگا جو کی کیاپٹین ہے پچھلے میچ میں میں نے آپ کو رکھوایا تھا آپ نے دیکھا نہیں پچھلے میچ میں میں نے رکھوایا بھی تھا میں نے بولا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے بلے باجی چلیں گے اور کبھی کبھی میں نے کو گینباجی بھی کرتے دیکھا تھا اور کیونکہ لیفتی کھل بھی رہا ہی انڈیا میں تو مجھے بہت گارنٹی تو نہیں تھی بڑ مجھے کئی نہ کئی ڈاؤ تھا کہ شاید گینباجی یہ کر سکتا ہے اگر وکٹ بہت بہت جارہ سپن کو مدد کی اور وہ ایسا ہی دیکھنے کو بھی تو آج کے میچ میں بھی آپ کو اسلانکہ آپ کو ساست سے آٹ آٹ کم سے کم کرتے دیکھائے دیں گے اور کپتان کو انید کو رو سکتا ہے دس اور بھی کر سکتے ایسے میں اسلانکہ آج کے میچ کے آپ کے ٹرم کیپٹن یا وائس کپٹن دون میں سے جو صحیح لگا دینا آپ کے ٹرم کٹ ہو سکتے کیونکہ 8 سے 10 پلس پانچے نمبر بلے باجی تو موقع بھی ملے گا پورا تو پرتیشت بھی ہے کم موقع بھی ہے بھرپور چلو آگے بڑھتے ہیں لیا ناگے لیا ناگے کو کٹ کر دی بلے باجی کر رہے ہیں گن باجی نہیں کر رہا گن باجی کرتے ہیں اگر یہی spinner رہتے ہیں تو گن باجی کرتے ہیں کیونکہ پیسر گن باجی نہیں کریں گے ایسے ملے ناگے کو مباہر کریں گے حالکہ پرتیشت بہت کم ہے ڈیم ٹائی کا سکتے ہیں ہسرنگا ٹک کر دو ولاگے ٹک کر دو دھرنجے 50-50% ٹک کر دو چون ریزن بتاتا ہسرنگا ایک spinner ولا لگے دوسرا spinner اور اسلنگا بھی کنٹینڈر ہو گیا تو تیسرا spinner یعنی 10-20 اسلنگ کا مال آٹی کر لیتے 28 over spinner کر رہا پچ slow ہوتے چلی جارہی ہے second میں اور زیادہ slow ہوتے جارہی ہے ایسے میں 28 اور یہی نپٹا دے رہے ہیں تو وکیٹ لینے کے چانسے جو زیادہ ہیں ایسے میں دھنانجے میں میں یہ نہیں نہیں لے گا میں یہ بولا کہ آپ 3 ان کے رکھ رہے ہو 5 ہو گئے اور اس دکھائی 100% کوئی دکھائی دے سکتا ہے کیونکہ جیسے پچ کچھ ہو سکتا ہے ایسے میں پچ spinner رکھ لیا تو ویلالاگے کو اپنے تک کر دیا حسنگا کو ٹک کر دیا آج میں بولوں ویلالاگے بڑا لمبا چھوڑ بولا بہت کانفیڈنٹ بہت کانفیڈنٹ بہت کانفیڈنٹ بہت ینگ لڑکا کانفیڈنس بہت رکھتا ہے ججبے سے کھلتا ہے تو سب کچھ دیکھنے ملا کی وکیٹ بیس نیلیا اور آکے سب سے ہائی بھائی تو تھوڑی سی ویڈیو کو دیکھو گے لاز تک میری بات کو سنو گے بات چیز کو چراؤ پوائنٹ تو وہ آپ کے کام آگے ٹھیک ہے اس اٹھاؤو گے وہ آپ کے لئے زیادہ فائدہ کرے گا دھاننجے دھاننجے اٹھو میسے ون ٹیم رکھو آپ لئے بیس رہے آشیتا فرنانڈو نو آی ویل نو سجیس آشیتا فرنانڈو مطلب آگر ٹرائی کرنا پہلی آج ٹرائی کرنا محمد سیراج مطلب ان کا سیراج جس کو مل جاتی ہے مطلب اسے لنگ آلی بات کر رہے آشیتا فرنانڈو آنی محمد سیراج آنی 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 طریقے سے سپن آب دیکھ ہو بھی رہ تو یہ شانہ کچھ اُلٹا سیدھا کر سکتا ہے تو یہ رہا آب تک پوری کہانی 22 کھلا کھلا بلیوازی بھی نیچے آکے کر سکتے ہیں اس لئے میں کمین دو میندوس کو ہی ٹیم میں ڈال دیا دی بیٹنگ باولنگ ایک طرح سے آل ڈال رہی ہیں آس لانکہ اور پی نیسان کو رویش شرما شممان گل ان کو ٹاپ آرڈر میں دو رکھا باقی میں سب گاب کر دیا اکش پٹیل واشنگٹن سندر کل دی پیاد آر سنگ اور کل راؤ یہ سات چار کی مینے ٹیم بنائی ہوئی ہے سات چار کی ٹیم دیکھ سکتے بلکل دیکھ سکتے کچھ لوگ ہوں جو کہیں کہ نہیں جو میں آپ سور سور بات بتائی جی وہ ہی بات کو دکھ رویش شرما ویرات کو ٹیم میں ڈال دیتے یہ دونوں آج چلیں گے یہ بہت خاطرناک رسکی آپ کے لئے ہو جائے لیکن یہ سات چار کی میں آپ کو ٹیم بنا کر دیکھا دیئے اب چھے پانچ اسی میں مجھے کرنا ہوگا سمجھنا واشنٹن سندر یا کلدی پیادو ان دونوں میں سے مجھے ایک کو گاب کرنا پڑے کم سکم دو تو رکھوں ایک رکھنا تھوڑا زیادہ رسکی ہو جائے دو کو رکھنا ہی رکھنا پڑے گا ایسے میں یا تو ہو ہی سکتا ہے کہ میں ایک کو اڑھا ہی دوں راہول ہے پٹیل سندر گل اور ایئر میں سے ایک رکھ رہا ہوں اُن میں سے اگر سپوز اگر میں رکھ رہا ہوں ایئر کو اٹھا گل کو اٹھا روی شرما سرم روی شرما کو میں رکھتا ہوں تو مجھے ایک اُن کا بڑھانا پڑے گا ایک جو میں بڑھاؤں گا ایک دو دو ایک گن بائی سپینر بڑھاؤں گا وہ اے دھننج ہے ہو سکتا کہ تاس کے بعد ویدر کی جو ریپورٹ ہو اور پچھ کی جو بھومی کا وہ کچھ الگ ہو جائے اس ادھار پر ڈیسیزن ہمیں الگ تری سے لینا ہوتا تو جو فیلال میں ڈیسیزن لیا ہے وہ میں آپ جو لاکھوں میں جیتا ہزار میں جیتا اور بہت کم وقت میں ایک بھائی نے کروڑ روپے بھی جیتا ہے اس لئے آپ سے ریکویسٹ کرتا